اور یا یہ چاہتا ہے کہ اسے پیچھلے حرف کے اوپر زیر کی حرکت ہو یعنی کسرا ہو تو یہ فرنڈشیپ جو ہے نا یہ جو تین حرکات کی تین حروف کے ساتھ موافقت ہے یہ آپ نے اجاد رکھنی ہے یہ آپ کو پورا پورے لیکچرے پورے غیر صحیح افعال جب تک ہم سیکھتے رہیں گی یہ آپ کو کام آئے گا اچھا اب غیر صحیح افعال ہوتے کیا ہیں سب سے پہلے پچھلی سلائٹ میں تو میں نے جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ وہ کچھ دوستی تھی جو آپ نے سکھنی تھی ضروری تھی وہ وہ تو آپ نے سمجھ لیا اب یہ غیر صحیح افعال کیسے پر چلے گا کہ کون سا غیر صحیح افعال ہے تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے تین آپشنز لائی ہوں یہ تین جو تیر اس پہ تین طرح کے یہ وہ ہیں کہ تیر انداز ہیں اور ان پہ آپ نے تیر لگا رہے ہیں یہ نشانے پہ لگے تو آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا سب سے پہلا ہے کہ فیل کے جو روٹ لیٹرز ہیں فیل کے جتنے بھی مادہ کے حروف ہیں ان میں سے کسی بھی حرف پر جب حمزہ آ جائے ٹھیک ہے روٹ لیٹرز آپ کو پتا ہے فا آئین لام یہ سٹینڈر روٹ لیٹرز ہیں فا کلمہ پہ اگر حمزہ آ جائے یا آئین کلمہ یا لام کلمہ ان میں کسی بھی حرف پہ اگر حمزہ آ جائے گا تو وہ غیر صحیح افعال میں کنسیڈر کیا جائے گا سمجھا جائے گا دوسری کیا کیٹیگری ہے دوسری کیٹیگری ہے کہ فیل کے روٹ لیٹرز میں جو بھی مادہ کے حروف ہیں ان میں سے جو ہے کوئی بھی کسی جگہ پہ دو ایک حرف دو بھر آ جائے مطلب ایجنٹیکل لیٹرز مطلب ایک جیسے جو حروف ہیں وہ دو بھر آ جائے تو وہ بھی غیر صحیح افعال کی کیٹیگری میں آئیں گے تیسری جو لاسٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلے دو کی نسبت ہے یہ آخری دو جو ہے نا یہی تھوڑے سے جو پیچیدہ بھی ہیں اور یہی تھوڑے سے جو ہے نا مزے کی بھی ہیں میں تو یہ کہوں گے کہ چیلنجنگ ہے ان کو کرنے میں بہت مزا آئے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ اس میں کیا ہے کہ فیل کے جو مادہ کے حروف ہیں یعنی جو روٹ لیٹرز ہیں ان پہ واؤ آ جائے یا پھر یا آ جائے تو وہ بھی غیر صحیح افعال کہلائیں گے اب ہم جو پہلا والا تھا کہ یہ فیل کے حروف میں جب کسی جگہ پہ حمزہ آ جائے تو جیسے میں ساگیتوں پر میں نے اب اس کی ایکزمپل دی ہے حمزہ خوضہ تو یہاں پہ دیکھیں حمزہ آ چکا ہے فا کلمہ کے اوپر تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ غیر صحیح افعال میں سے ہے ٹھیک ہے ایک اور ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں سین حمزہ لام اب کیا ہے کہ حمزہ کس جگہ پر آیا ہے حمزہ فا کلمہ پر یعنی سیکنڈ روٹ لیٹر پر حمزہ ہے پہلے کیا تھا فرس روٹ لیٹر پر حمزہ دوسری بار اب یہ جو دوسری ایکزمپل ہے اس میں سیکنڈ روٹ لیٹر پر حمزہ آ رہا ہے تو یہ بھی غیر صحیح افعال میں سے ہوگا اب یہاں پہ کیا ہے کاراہ یہاں پہ حمزہ جو ہے وہ تھرڈ روٹ لیٹر یعنی کہ لام کلمہ کے اوپر آیا ہے تو حمزہ چاہے فا کلمہ پر ہو آئین کلمہ پر ہو یا لام کلمہ یعنی فرس سیکنڈ روٹ یا تھرڈ روٹ لیٹر کسی بھی حرف پر آئے گا تو وہ پھر غیر صحیح افعال میں ہوگا اس کو غیر صحیح فیل کہیں گے اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ جو دو جو کوئی ایک حرف دو بھر آ جائے ریپیٹ ہو جائے ٹھیک ہے ریپیٹ ہو جائے جو لفظ وہ بھی غیر صحیح فیل ہوگا تو اس کی کچھ اگزمپلز دیتی ہوں جیسے شین قاف قاف یہاں پہ آسانی کے لیے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ دونوں حروف جو ایڈینٹیکل ایک جیسے آئیں گے جس کے اندر تبدیلی واقعہ ہوگی جو غیر صحیح فیل کہلائے گا وہ ہوگا جب آئین اور لام کلمہ پر یعنی کہ فا کے اوپر نہیں وہ دونوں حروف ایک جیسے آئیں گے آئین اور لام پر آپ کو میں اور اگزمپلز دکھاتی ہوں جیسے کہ ہا با با اور آئین دال دال چھیک تو آپ سب میں نوٹس کریں کہ فا کلمہ پر نہیں بلکہ آئین اور لام کلمہ پر یہ دون جو بھی حرف آئے گا وہ دونوں ایک جیسے ہوگا اور وہ ریپیٹ مطلب ایک یا دو بر آئے گا تو یہ غیر صحیح فیل کہلائے گا اب آگے یالو پارٹ میں دیکھ لیتے ہیں جس میں ہے کہ واو یا پھر یا آجائے حروف مادہ میں سے کسی بھی جگہ پر ابھی جو میں نے آپ کو دونوں یہ اگزمپلز دی ہیں پہلے میں ہے وجہ دہ دوسرا ہے یسارہ تو یعنی کہ واو جو ہے واو یا پھر یا یہ دونوں فا کلمہ کے اوپر آئے ہیں نیکس پہ دیکھیں واو اور یا جو ہے یہ میٹل روٹ لیٹر یعنی سیکنڈ روٹ لیٹر یعنی کہ آئین کلمہ کے اوپر آئے ہیں چیخ ہے اب تھرڈ دیکھیں کہ واو اور یا یہ جو ہے لام کلمہ یعنی کہ تھرڈ روٹ لیٹر لاسٹ روٹ لیٹر جو ہے لام کلمہ اس کے اوپر آئے ہیں تو یہ بس سمبل سی کہانی ہے غیر صحیح افعال بہت مزا آنے والا ہے بہت ہی زیادہ مزا آئے گا انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا سی گبرائیں گی بھی پرشان بھی ہوں گی پر پرشان ہونا نہیں ہے میں نے ہونے بھی نہیں دینا اسے آپ لوگوں کو کہ آج ہی کی ٹاپک میں نو ہم آج جو ہیں صرف سیکھیں گے ریڈ پارٹ جہاں جہاں پہ حمزہ آئے گا آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے جہاں جہاں پہ حمزہ آئے گا وہ ہم نے سیکھنا ہے باقی کے لیے ہم الگ الگ لیکچے یا ہمارا کوئی پانچھے لیکچے پہ چلے گا